ہائے فرنڈز اسلام علیکم پلیس سبسکرائب با چینل گلام سیلانی رحمان علی شاہ نقش بندی آئے کرتے ہیں زیارت مل کر اولیاء اللہ کے روزے کی ہندوستان میں ایک ریاست ہے اتر پردیش جہاں سیکڑوں ولی اللہ آرام فرمائیں اسی ریاست کا ایک خوبصورت شہر ہے شہر کانپور اور یہاں سے تقریباً ساٹھ کلومیٹر مغرب میں فرقہ آباد کی سرحد سے لگا ایک سندر قصبہ مکنپور آباد ہے جہاں اللہ کے ایک برگزدہ بندے کی آمد ہوئی آپ کا ناب حضرت سید بدی الدین مدار رحمت اللہ علیہ ہے آپ کے قدموں کی برکت سے مکنپور روشن ہو گیا یہ وہ زمانہ ہے جب ہندوستان میں چاند سورج آتش اور دیوی دیوتاؤں کی پوجہ کی جاتی تھی اللہ کا یہ ولی اس جگہ تشریف لے آیا جہاں نہ خدا کو جاننے والے تھے اور نہ رسول کو ماننے والے یہاں شراب زنا آتش بازی شان سمجھی جاتی تھی نہ آپ کی زبان سمجھنے والا نہ آپ کی شخصیت کو جاننے والا آپ کا پورا نام حضرت سید بدی الدین زندہ مدار ہے آپ سیریا یعنی ملک شام کے مقبول شہر حلب میں دو سو بیالیس حجری بروز پیر کی صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے آپ کے والد محترم حضرت سید قدوت الدین علی حلبی کو حج کے دوران غیب سے حکم ہوا کہ ہندوستان جاؤ اور وہاں کے لوگوں کو صحیح سچا راستہ دکھاؤ اپنے والد محترم سے اجازت لی اور حج کے لیے روانہ ہو گئے کچھ حاجیوں کے ساتھ آپ نے ہندوستان جانے کا فیصلہ کیا اور ایک ہوا سے چلنے والے بحری جہاز پر سوار ہو گئے دو سو بیاسی حجری یعنی عیس وی سن آج سو باہ سٹھ کے آخری مہینے میں آپ ہندوستان کے لیے روانہ ہوئے آپ جہاز میں بیٹھنے کے بعد لوگوں سے گفتگو کرنے لگے اللہ والوں کی گفتگو بھی اللہ کی بڑائی اس کی حمد و سنہ ہوتی ہے آپ نے گفتگو کے دوران دین اسلام تقوی سو مسئلات کے بارے میں بات کی جہاز میں سوار لوگوں نے آپ کا مزاق اڑایا کسی بھی اللہ والے کا مزاق اڑایا جائے یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں اچانک سمندر میں توفان اٹھا اور پورا بحری جہاز فنا ہو گیا سب لوگ غرق ہو گئے مگر اللہ نے وہاں بھی آپ کی حفاظت فرمائی آپ جہاز کی ایک تختے پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ تختہ بہتے بہتے کچھ دنوں میں گالوار یعنی کھمبایت گجرات کے ساحل پر پہنچا جب آپ ساحل پر پہنچے وہاں بھی اللہ نے اپنی شانِ کریمی دکھائی وہاں ایک بزرگ آپ کو ملے اور شاہ مدار کو ایک محل میں لے کر گئے اس محل میں ایک بزرگ جلوہ افروز تھے آپ کو انہوں نے کھیر کھلائی اور پہننے کے لیے ایک لباس عطا کیا کہا جاتا ہے کہ آپ نے اس دن کے بعد سے عمر بھر نہ تو کچھ کھایا نہ ہی کبھی آپ کا لباس میلا ہوا سن آٹھ سو اٹھارہ ہجری یعنی تیرہ سو اٹھانوے عیسوی میں آپ مکنپور پہنچے وہاں اس وقت کوئی آبادی نہیں تھی اس تاریخ سے پہلے اس قضبے کا نام تھا خیر آباد جو دھیرے دھیرے آباد ہونے لگا اور اس کا نام مکنپور شریف ہو گیا اور ہر جگہ اسی نام سے جانا جانے لگا سترہ جماعت الاول آٹھ سو اٹھ ہجری چودہ سو اٹھارہ عیسوی دن سنی چر بسند پنچمی کے دن آپ اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے خالق حقیقی سے جامل اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا الَيْهِ رَاجِعُون کچھ لوگوں نے اس مہینے کا نام آپ کے نام پر مدار کا مہینہ رکھ دیا بھارت میں اس مہینے میں بہت سارے عرص ہوتے ہیں تاریخوں میں لکھا ہے کہ مغل بادشاہوں میں شہینشاہ اکبر شہینشاہ جہانگیر شاہ جہان اور اورنگزیب نے آپ کے یہاں حاضری دی ان مغل بادشاہوں نے اپنی طرف سے جو تحفے اس موجود ہیں سن سترہ سو پہنسٹ ایسی میں شہر لکھ نو عود پرانت کی راجدھانی بن گیا نفواب عاصف الدولہ کرونوں روپی خرچ کر کے اسے دوسری دلی بنانا چاہتا تھا یہ وہ زمانہ تھا جب اٹھارویں صدی کے اس دور میں احمد شاہ عبدالی اور نادر شاہ دررانی کے حملوں سے دلی کی اینٹ سے اینٹ بچ چکی تھی شاہ مدار رحمت اللہ نے اپنے اللہ کی محبت میں اپنے دیش ملک شام کو چھوڑ دیا اور بھارت میں آگئے جس گاؤں میں وہ گئے نہ کوئی ان کا دوست تھا اور نہ یار نہ کوئی ان کی زبان سمجھتا تھا اور نہ وہ کسی کی زبان سمجھتے تھے وہ گاؤں جو کبھی خیر آباد کے نام سے جانا جاتا تھا آپ آئے تو مکنپور شریف ہو گیا آپ کا نام سید بدی الدین احمد آپ کی کنیت ابو تراب قطب المدار حی المدار اور مقام سمدیت پر آپ فائز ہیں آپ کے القاب ہیں قطب السالقین مدار العالمین کاشف حقیقت دستگاہ معارفت خرشید کامل حادی آگاہ دل ماہر شریعت اور طریقت علام العلماء حافظ سبحانی کاشف رحمانی زاکر روحانی قطب الاقتاب قطب عالم قطب سید مشایق البدی العجائب عاشق حقانی واسل مقصود جاویدانی حضرت شاہ بدی الدین قطب المدار المعرفت و شہنشاہ حضرت پیر زندہ شاہ مدار قد سر عزیز حضرت سید بدی الدین قطب المدار حضرت سید علی حلب رحمت اللہ علیہ ہے آپ جس مکان میں پیدا ہوئے خدا کے نور اور برکت سے وہ پورا مکان روشن ہو گیا وہ مکان ہی نہیں بلکہ وہ پورا شہر اللہ کی رحمتوں سے مال مال ہو گیا آپ نے چودہ سال کی عمر میں ہر طرح کا علم حاصل کر لیا تھا نور شہر انہیرے میں ٹوب گیا گرد و خوبار اُنے لگے اچانک ایک آگ کا شولہ نموتار ہوا جو حضرت شہاب الدین قدوائی کے مو کے قریب سے گزرا آپ نے اس آگ کے گولے کو اپنے مو میں قید کر لیا اس کے بعد وہ گرد و خوبار کم ہونے لگا لیکن اس آگ کے گولے کو اپنے پیٹ کے اندر منتقل کر لینے سے انہیں درد کا احساس ہونے لگا آپ واپس مکنپور تشریف لائے اور مدار الامین سے مرض کی شکایت کی آپ نے کچھ پڑھ کر ان کے پیٹ پر اپنا ہاتھ رکھ دیا جس سے اللہ نے آپ کو شفا عطا فرمائی دراصل جو گولہ انہوں نے اپنے موں میں لیا تھا وہ قنعوت شہر میں پھیلی ہوئی وبا تھی جو حضرت کی دعاؤں سے اللہ 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 دور فرما دی حضرت کی ہزاروں کرامتیں ہیں جن کو بیان کرتے کرتے مہینوں بیچ سکتے ہیں آپ خالص اللہ کے دین اور اس کے رسول کی محبت میں اپنے وطن کو چھوڑ کر نکل پڑے آپ کو اپنے ملک سے ہندوستان آتے وقت کئی ملکوں کی سرحدوں کو پار کرنا پڑا آپ جب ہندوستان آ رہے تھے تب آپ کو راستے میں افغانستان ملک بھی ملا آپ افغانستان کی رائی دھانی کابل کے ایک دہات میں پہنچے اثر اور مغرب کا درمیانی وقت تھا وضو کے لیے پانی کی حاجت محسوس ہوئی آپ کو ایک کوہ نظر آیا آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا جاؤ اور پانی لے آؤ جب مرید کوئیں کے پاس گئے تو وہاں کے لوگوں نے انہیں پانی نہیں دیا مرید واپس آئے اور خدمت میں آتے ہی ماجرہ بیان کیا حضرت نے دریافت کیا اور فرمایا جاؤ اور کوئیں سے کہو کہ اللہ کے ایک بندے کو پانی کی ضرورت ہے مریدوں نے کوئیں سے جا کر یہ بات بیان کی کچھ دیر بعد کوئیں سے پانی اوپر آنے لگا اور دیکھتے ہی دیکھتے پانی کوئیں سے باہر آیا اور بہنے لگا پانی کی رفتار اتنی تیز تھی جیسے سیلاب آ گیا ہو اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی حضرت مدار الامین اللہ کے برگزیدہ بندوں میں سے تھے آپ نے دین محمدی کے لیے اپنے ماں باپ اپنا گھر بار چھوڑا اپنا دیش چھوڑا اپنا آرام سکون چھوڑا اپنے نفس کو اللہ کے لیے قتل کیا پھر ان کے ہاتھ بنی کیوں نہ ان کی زبان بنی کیوں نہ ان کی آنکھ بنی جو اللہ کو چاہتے ہیں اللہ ان پر اپنی رحمتیں لٹاتا ہے اس پر اپنا کرم کرتا ہے اس پر اپنا فضل فرماتا ہے جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ بھی اسی کا ہو جاتا ہے آپ کی سادہ مزاجی اور خاک ساری دیکھئے آپ کو بھارت کے بڑے بڑے شہر بھی راستے میں ملے لیکن آپ نے پسند فرمایا تو ایک چھوٹا سا گاؤں جو کبھی بہت ہی چھوٹا تھا اتر پردیش کا مکنپور یہ وہی گاؤں ہے جہاں اللہ کا یہ جلیل القدر ولی تشریف لایا جہاں کی ہوائیں کبھی بدبودار اور شرک کی بدعت کے جھونکوں سے زہر آلود تھی وہاں خدا کی رحمت برس رہی ہے جہاں کبھی سورج چاند ستارے آگ اور پانی کی پرستش ہوتی تھی وہاں ازانوں کی صدائیں گونج رہی ہیں جہاں کبھی مندروں کے کلش اور گھنٹے سنائی دیتے تھے وہاں قرآن کی آیتیں سنائی دے رہی ہیں جہاں کہ لوگ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے وہاں پیار اور دوستی کے شمعیں روشن ہیں جہاں شراب اور شباب پر شیر پڑھے جاتے تھے وہاں حدیثوں کے درس ہونے لگے یہ سب اللہ کا فضل ہے اور اس نے اپنے محبوب بندے کو مکنپور کے لئے پیدا فرمایا بزرگان دین کی صفت اور ان کی ذات پر تفسرہ کرنا سمندر کی سطح پر چلنے کے برابر ہے جو ناممکن بات ہے یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں تو برسوں پیاسے رہ جاتے ہیں جب جوش میں آتے ہیں تو سوکھے ہوئے دریہ سے پانی لے لیتے ہیں جب سونا چاہیں تو کاٹوں پر بھی سو جاتے ہیں نہیں تو آگ پر شطرنجی بچھا لیتے ہیں ان کی ہر بات کرامت ان کی ہر کوشش اللہ کے لیے ان کا چلنا اللہ کے لیے ان کا جاگنا اللہ کے لیے ان کا سونا اللہ کے لیے ان کی سوچ اللہ کے لیے ان کی فکر اللہ کے لیے گویا پوری حیات اللہ کے لیے تو خدا ان سے راضی کیوں نہ ہوگا جو اللہ کے لیے اپنے ہر خواہش کو بالہ تاخ رکھ دیتے ہیں ایک زمانہ وہ بھی آیا جب آپ مستقل طور سے کانپور میں قیام پذیر ہو گئے یہ خبر کانپور کے آس پاس کے چھوٹے بڑے گاؤں میں پھیل گئی ہزاروں عقیدت مند آپ کے خدمت میں آتے جاتے رہتے تھے آپ کے دربار میں مغل سلطنت کے عظیم الشان بادشاہ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت مسجد تعمیر کروائی اور نوبت خانہ بنوایا اور اس میں سنگ مرمر کی جالیاں لگوائیں مغل بادشاہ شہنشاہ شاہ جہاں کے دوسرے بیٹے شہزادہ دارشکو نے بھی حضرت زندہ شاہ مدار کے دربار میں حضری دی حضرت زندہ شاہ مدار اللہ کے برگزیدہ ولی ہیں آپ کی دعاؤں کے بادل آج بھی مکنپور اور مکنپور کے آس پاس کے شہروں اور گاؤں پر برستے رہتے ہیں پورا اتر پردیش ہی نہیں بلکہ پورا ملک آپ کو مانتا ہے اور مانتا رہے گا جب تک یہ دنیا قائم رہے گی آپ نے اشاعت دین نہ صرف جہاز کے مسافروں کے ہمراہ کی بلکہ پورا گجرات پورا راجستان اور پورے اتر پردیش میں آپ نے دین کی تبلیغ کی اللہ کی وحدانیت اس کی صفات کے نغمے سنائے بلکہ خدا کے آخری رسول جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فروغ دیا غریبوں سے حمدردی پڑوسیوں کے حقوق ماں باپ کی فرما برداری اللہ کی بندگی کی باتیں بتائیں جب تک آپ اس دنیا میں رہے آپ نے اللہ کی بڑائی بیان کی غریبوں کی فریاد ان کی مشکلوں کے لیے خدا پاک سے دعائیں کی ہزاروں مسئیبت زدہ آپ کی دعائوں سے فیضیاب ہوئے خدا سے اولاد دلوائی کہیں گنگے بولنے لگے کہیں اندھوں کو آنکھیں مل گئی اور کہیں لنگڑے چلنے لگی یہ سلسلہ چلا اور چلتا رہے گا مکنپور ان مقدس مقاموں میں سے ایک ہے جس کا ذکر تاریخ میں قیامت تک ہوتا رہے گا مکنپور پر آپ کی دعاؤں کا بادل آج بھی سایہ فگن ہے وہاں کی چلنے والی ہوائیں آج بھی آپ کی خوشبو کی یاد دلاتی ہیں کئی شہروں کے باسی مکنپور آتے ہیں جن میں کانپور قنوج لکنہو بنارس ریمہ الحباد جنänd حضرت اللہ سید صدر بدی الدین شاہ مدار خالص خدا کی دین رسول کی محبت کے خاطر اپنے دیش شام سے بھارت تشریف لائے اور یہاں ہزاروں کو کلمہ پڑھایا اور اسلام کی دولت سے مال مال کر دیا آپ شام سے عرب ایران اور افغانستان ہو کر مشکلوں بھرا سفر کر کے کیسے اور کس طرح سے ہندوستان تشریف لائے یہ تو شاید آپ جانتے ہیں یا آپ کا خدا خدا کی سچی محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج ہزاروں لوگ آپ کے دربار میں آتے ہیں اور آپ کی دعاوں سے فیضیاب ہوتے ہیں اور قیامت تک ہوتے رہیں گے حضرت شاہ مدار نے لوگوں کی بھلائی اور ان کی مشکلوں کو آسان کرنے کے لیے اللہ سے دعائیں کی خدا کا یہ ولی لوگوں کی بھلائی اور ان کی فلاہ و بحبود میں مصروف رہا لیکن ایک دن خدا کو اس مرد مجاہد کی یاد آہی گئی اور اٹھارہ سو ارتیس ہجری یعنی چودہ سو اٹھارہ عیسوی سترہ جمادی الاول بسند پنچمی شنیوار کے دن آپ اس دنیا فانی سے عالم بقا کی طرف سفر پر روانہ ہو گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے اس کے بعد مکنپور میں ہر چیز کی ترقی ہونے لگی فصل کاروبار سب پھلنے پھولنے لگے یہ سب حضرت سید بدی الدین مدار شاہ کی دعاؤں کا صدقہ ہے جو آج بھی مکنپور میں بٹ رہا ہے اور جب تک یہ دنیا قائم ہے بٹتا رہے گا اور ان کے آنے جانے والوں کا تانتہ مکنپور میں لگا رہے گا اے زندہ شاہ مدار ہمارا سلام لو اے زندہ شاہ مدار ہمارا سلام لو دل تم پہ ہے نصار ہمارا سلام لو حضرت شاہ بدی الدین مدار رحمت اللہ علیہ کا عرص مبارک ہر سال قمری تاریخ کے مطابق سترہ جماعت الاول کو بڑی شان و شوقت کے ساتھ منایا جاتا ہے جس کی تقریبات پندرہ سولہ اور سترہ تاریخوں تک چلتی ہیں آپ کے آستانہ آلیہ کے سچادہ نشین ہیں پیر طریقت اللامہ مولانا الحاج سید فیروز اختر جعفری المداری جو شاہ مدار کی طریقت کے وارث بھی ہیں اور متقدین کی خدمت میں مصروف کار بھی